ہم آج ساتھ تشریف رکھتے ہیں تسنیم احمد قریشی صاحب پاکستان فیوز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور سٹیٹ منسٹر ہے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آیاز امیر صاحب احمد نے ملک کے سینئر صحافی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے ہمارے تیرسے مہمان ہیں ڈاکٹر فرید احمد پراجہ صاحب جماعت اسلامی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج جماعت اسلامی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ غیر ملکی امداد کی منورٹنگ کے لیے کوئی ایک قومی کمیشن بننا چاہیے ٹیلی فون پر ہم کوشش کریں گے حیدر عباس ریزوی صاحب امکیم کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان کو ٹیلی فون پر لیا جائے اور ان سے بھی بات کی جائے آیاز امیر صاحب بھی یہ ایک 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 پورا مہینہ ہو گئے سلاب کو آئے ہوئے اور ظاہر ہے دو کروڑ لوگ اس وقت خیموں میں پڑے ہیں پوری دنیا جو ہے وہ بڑی پریشان ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں یہ بھی کہنا ہے دنیا کا کہ آٹھ لاکھ لوگ قہز کا شکار ہو سکتے ہیں اور یہ بھی کہ خانہ جنگی بھی پاکستان میں ہو سکتی ہے لیکن امداد کی تقسیم کے لیے لوگوں کی بہالی کے لیے اس ساری آفس سے قوم کو نکالنے کے لیے حکومت نے ابھی تک کچھ سسٹم نہیں بنایا یہ کیوں نہیں بنایا ایک تو اس سے بہت اچھی حکومت بھی ہوتی تو اس کے لیے بھی یہ حالات مشکل ہوتے یہ ہمیں ماننا چاہیے اور تھوڑا پرسپیکٹیو میں چیز کو دیکھنا چاہیے ہاریکین کٹرینا جب یو ایس میں سٹرائک اس نے کیا تھا اور نیو اورلینز اس کے لپیٹ میں آ گیا تھا وہاں بھی ایسی افرہ تفری دیکھنے میں آئی تھی کہ پتا چلتا تھا کہ امریکہ جیسے سوپر پاپ بھی اس سے نہیں ہو سکتی تو یہ ایک ہمیں رکھنا چاہیے اور ایک دم یہاں پہ کوئی سسٹم ایسے نہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس سے بہت اچھی بددر جہاں بہتر بھی ہوتی اب ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے ہماری نہ صرف حکومت بلکہ ایڈمنسٹریٹیو مشینری جو ہے اس کی کارکرد کی اور ایفیشنسی کتنی ہے تو ہم سے تو چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہوتے ہم سے گلیاں نالیاں شہر صاف نہیں ہوتے گندم جو ہوتی ہے اس کو ہم پروکیور نہیں کر سکتے گندم کا ہم سٹوریج نہیں کر سکتے تو ہماری بہت کمزوریاں ہیں تو اتنی بڑی آفت آ جائے اور حکومت کے وزیر بیٹھے ہیں میں زیادہ اب حکومت کی کارکردگی یا ایفیشنسی کا زیادہ میں راگ جو ہے اللہ اپنا نہیں چاہتا ان کے جوابوں کا مجھے پتا ہے تو پھر یہ ہو لیکن کچھ بننا چاہیے تھا ہم ایکسپیرینس ارتھکوئک کبھی کر چکے ہیں اور ہم نے جو تب بھی جو بنائے تھے ادارے ان کی بھی ہم صحیح طریقے سے ان کو وہاں جگہ پہ ہم نہیں رکھ سکے کہ وہ ایسا اگر پھر کوئی آفت آئے تو اسے ریسپونڈ کر سکے تو افرا تفری بہت دیکھنے میں آئی ہے لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ آفت اتنی بڑی تھی کہ بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوتی تو اوورویل ہو جاتے ہیں لیکن اس میں دیکھیں نا ایازمی صاحب ہمارے پاس امداد ہے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ چودہ کروڑ ڈالر ہمیں مل چکے ہیں اور باہر سے ڈونر سے وہ امداد بھی بجوارے ہیں لوگ ملک ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں کہ ہم اس کے امداد کو ڈیلیور کیسے کریں گے لوگوں تک پہنچائیں گے کیسے یہ تو کم اس کم حکومت ایک سسٹم ہنا لیتی دیکھیں ہمارے پاس آپ جو آپ کے پاس اگزسٹنگ چیزیں ہیں وہ تو آپ کا میکمے ہیں جو ایڈمنسٹریشن کے ہیں میکمہ مال ہے جو بھی آپ کہتے رہے آخر میں جا کے میکمہ مال پہ ہی حکومتیں یہاں پہ بھروسہ کرتی ہیں اور میکمہ مال کا مطلب ہوتا ہے کہ تحصیل دار اور پٹواری آخر آپ کے وہاں پہ جو ایجنٹس آخری ایجنٹس ہوتے ہیں جو ہینڈل چیز کرتے ہیں یہ جو سوات کے آئی ڈی پیز تھے آخر کارہ اگر آپ کیمپس میں جاتے پختونخواہ وغیرہ میں جب صوبہ سرحت تب تھا تو وہاں پہ تحصیل دار اور گرداوری آپ کو مل رہے ہوتے تھے تو اس کو بیتر کرنا چاہیے یہ ہماری قومی کمزوریاں ہیں اور کچھ ایک اور چیز بھی میرے خیال کہنی پڑے گی پوائنٹ سکورنگ کے علاوہ جس طریقے سے آپ کی حکومت ہوتی ہے حکومتوں کا کام ہوتا ہے لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے آپ کو انسپائر کریں آپ کا وہ جذبہ جو ہے وہ بڑھائے اگر آفت بھی آگئی ہے جنگ بھی ہوگئی ہے لیکن لیڈرز کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ایسا حوصلہ دیں اور جو آپ نارمل کارکردگی میں کچھ چیز کرتے ہیں اس انسپیریشن سے وہ جو آپ کو ایک نیا ولولہ ملتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی اس سے بہتر ہو جائے اب وہ جو ہے چیز دیکھنے میں نہیں آئی ہمیں پتہ ہے کہ جس قسم کی حکومت ہے اور خاص کر کے اب یہ جتنا جواز دیں جتنا آپ جواز دیں جب یہ آفت آئی پانی جب آئے تو صدر صاحب اپنے اس تاریخی دورے پہ نکلے ہوئے تھے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا نہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں نہ کوئی جواز پیش کر سکتے ہیں اور وہ اپنے شیطوں میں جا رہے ہیں ہیلیکوپٹر لے کے پھر وہ لنڈن جا رہے ہیں پھر وہ روس چلا رہے ہیں اس نے ایسا چھاپ لگائی اس ساری چیز پہ کہ وہ اس سارے چیز کا ایک میٹیفر بن گیا ہے صحیح گا اچھا پانی شیط صاحب کی طرف پانی شیط صاحب آج کی پارٹی نے آج یہ مطالبہ کیا ہے کہ غیر ملکی جو امداد آ رہی ہے اس کی منٹرنگ کے لیے کمیشن بنایا جائے کیوں آپ کو حکومت پر ٹرسٹ نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کوئی امداد قردد ہو جائے گی کھا جائیں گے کہاں چلے جائے گی کیوں کمیشن بنانا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 ایک تو میں آپ یہ اصلاح کر دوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو کروڑ افراد خیموں میں پڑے ہیں خیموں میں نہیں پڑے کھلے آسمانوں تلے پڑے ہیں کاش کے خیموں میں پڑے ہوتے یعنی صورتحال یہ ہے کہ یہ زلزلہ کی طرح اچانک آنے والی آفت نہیں ہے یہ وہ چیز ہے کہ اب محکمہ موسمیات کی پیش گوئیاں جاری تھی کم از کم پندرہ دن کا وقفہ تو صوبہ خیبر میں ملا تھا اور اس کے بعد پھر مسلسل یہ وقفہ ملتا گیا ہے بد انتظامی کی انتہا ہے بد نظمی کی انتہا ہے چھے چھے دن افراد کو پوچھا نہیں گیا یعنی لوگ بھوکے پیاسے اپنی چھتوں پہ تھے یا پاڑیوں پر ان کے بچے عورتیں بیٹھی تھی یہ نوشیرہ کی بات ہے یہ زیادہ دور کی بھی بات نہیں ہے لیکن کہیں کوئی یعنی یہ ہیڈی کاپٹروں کے دورے بھی ایک ہفتے بعد شروع ہوئے ہیں کوئی نہیں پہنچا اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ این ایسے وقت کے اندر جو آپ نے کمیشن کی بات پوچھی ہے غیر سیریس نیس کی انتہا ہے کہ جب لوگ ڈوب رہے ہیں آپ کے ملک میں آپ تفریح دورے پر جا رہے ہیں اور تفریح دورہ بھی ایسا ہے کہ دس لاکھ روپیہ ایک رات کا کرایا ہے جس ہوتل کے اندر آپ نے قیام فرمایا ہے اور پھر اسی طرح سے باقی بھی یعنی جہاں روپے روپے کی اہمیت غریب آدمی کے لیے ہے وہاں کروڑوں روپے آپ پاکستانی قوم کا برباد کر رہے ہیں ایک تفریح دورے پر اپنے محلات کی سہر کرنے کے لیے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے پھر زلزلے والا ابھی تک معاملات جو ہیں وہ دو ہزار پانچ کے آج تک وہ بحالیاں نہیں ہو سکیں آج تک وہ لوگ جو جن کو وادے کیے گئے وہ آپ پہ بھی کمیشن کیوں چاہ رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تو ایسا ادارہ ہو کہ جس پر اعتماد ہو کوئی شفاف طریقے سے ہو ورنہ تو دونر ہمیں پیسے نہیں دے رہے یعنی آپ نے خود یہ بتایا ہے کہ وادے تو ہمارے ساتھ نبے کروڑ ڈالر کے ہیں چودہ کروڑ ملا ہے اور یہ وادے تو بہت زیادہ ہو سکتے تھے یہ تو ایک مرحلہ تھا ایسا کہ جو کچھ ہماری دنیا میں تصویر تھی اس کے مطابق ہمیں بہت کچھ ملتا آپ نے یہ جو بتایا ہے جو ہمارے بیوروکریٹس کا یعنی ایسے معاملات کے اندر تو ایک دن بھی نہیں لگنا چاہیے کہ جنہوں نے قوم کی توہین کیا ہے جنہوں نے قوم کو نقصان پہنچایا ہے آج وہ پھر اپنے عوضوں پہ پرجمان ہے ان کو کوئی پوچھنے والا کوئی یہاں جواب دہی کرنے والا نہیں میں یہ بھی عرض کروں گا ایاز امیر صاحب بھی بیٹھے ہیں اور تسلیم قریشی صاحب بھی کوئی پارلیمنٹ کا رول بھی نہیں ہے یعنی خود ایاز امیر صاحب کی پارٹی کا بھی رول نہیں ہے ورنہ یہ ہے کہ کس طرح جرت ہو کسی سفارتکار کو کہ وہ اس طرح کی قوم کی ایک نقصان کرے اور پھر اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں قریشی صاحب کی طرف جانا ہے میں نے کہا ہے حیدر اپاس ریزی صاحب نے ہمیں جوائن کر لی حضر صاحب اسلام علیکم آپ فون پہ رہیے گا میں تسلیم قریشی صاحب سے بات کر کے آپ کی طرف آتا ہوں قریشی صاحب دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ سیریس نیس تو گورنمنٹ کی کسی جگہ نظر نہیں ہے پورے ایک مہینے میں ایک مہینہ ہو گئے سلاب میں اور بے شمار لوگ متاثر ہیں اور آپ کا راستہ دیکھ رہے ہیں ابھی تک ابھی تک آپ کی سیریس نیس کا یہ حساب ہے کہ نہ وزیر صاحب نے قوم سے خطاب کیا نہ صدر صاحب نے قوم سے خطاب کیا انہوں نے بتایا کہ یہ آفت ہے اور ہم پوری قوم اکٹھی ہو کے اس کا مقابلہ کریں گے اور ٹرسٹ کا یہ صورتحال ہے کہ نہ باہر کا ڈونر آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہے اور اندر کے جتنی پلیٹیکل پارٹیز ان سب کا خیال یہ ہے مدارہ نہ روحیہ اختیار کی ہوئے اس حوالہ سے تو میں تھوڑی سی اس حوالہ سے آپ کو ڈیٹیل دینا چاہوں گا کہ اس وقت تک جو تباہ کاریاں کوئی حوالہ سے جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں جو افیکٹڈ لوگ ہیں تقریباً ایک کروڑ اکتر لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں تقریباً اور اسی حوالہ سے جو وہاں پر گورنمنٹ نے جو سٹیٹیجی بنائی اور جو اندادی کاروائی ہیں اس کے حوالہ سے میں یہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کے ریفرنس سے حوالہ سے عوام تک یہ بات پچھانا چاہوں گا جو ایک علاہرہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی اس کی میں ڈیٹیل دینا چاہوں گا مجھے آپ سے وقت دکار ہے ہیلیکاپٹر جو ان سکسٹی سکس کے قریب استعمال کیا جا رہے ہیں جو کشتیاں زیر استعمال ہیں نو سو اٹھالیس ہیں اور جو افراد بچا لیے گئے ہیں وہ تقریباً آٹھ لاکھ اٹھالیس سزار کے قریب ہیں اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں دنوں کے اندر یہ سسٹم کو آرکنائز کیا گیا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو ہم نے جو ترجیحات بنائی ہیں ایک سسٹم کے مطابق ہم لے کے چلنے جا رہے ہیں ہم یہ ایسا نہیں کرنا ہے پکڑو پکڑو کرو کرو اور وہ کچھ ملے ایک مہینے میں آپ کوئی سسٹم آیا ہوگا پھر آپ جیسے کہیں گے اس کا میں جواب دوں گا ہماری حکومتی ترجیحات کیا ہے حکومت میں ہم ہیں آپ ہمیں گائیڈ بھی کر رہے ہیں کہیں تنقید بھی کر رہے ہیں ہماری ترجیحات سب سے پہلے کیا ہے سب سے پہلے تحفظاتی پناہ لوگوں کے لئے خیمیں مہیا کرنا جیسے یہاں بھی کہا ہے کچھ کیے تقریباً کچھ چار لاکھ کے قریب خیمیں ہو گئیں ابھی ہمیں اور آٹھ لاکھ تقریباً خیمیں ہمیں آ رہے ہیں ایک مہینے سے لوگ چار مہینے سے سن دینا چھوٹا سا پروجیکٹ دیئی ہے بہت بڑی ہے اس کے اوپر خوراک کے حوالہ سے کچھ ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو واقعی دو مہینے دو مہینے بھوکے رہیں گے لوگ میں بتا رہا ہوں کہ جو ہماری پریٹیز ہیں جو ہم نے دیمنشن اختیار کی ہے اس کے ریفرنسے آپ سے پوری بات کروں گا سیت کے حوالہ سے ہم نے کیا کرنا اس کی ایک پالیسی بن رہی ہے اور اسی حوالہ سے تحفظ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے جبنی کا خطرہ ہے لوٹ مار کا خطرہ ہوگا اس حوالہ سے بھی ہم نے سٹیٹیجی بنانی ہے تحفظ اور امن و امان کے حوالہ بنانی ہے مجھے اسی پہ احترام آگیا مہینہ آگیا ہے بنانی ہے میرے بھائی میری بات سن لیں ان تمام چیزوں کو جو ترجیحاتی پرگام ہے اس کے اندر ہم نے اس کو رکھا ہوئے پھر اس میں جو امراض ہیں پھوٹنے کے وہ بہت بڑے ہیں ہیزر ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ملیریا ہے جلدی بیماریاں بخار ہے اور اس کے لئے سٹیٹیجی بنانی ہے ساہپ اور کتے کے کاٹنے کے واقعہ اور سٹیٹیجی بنانی ہے ہم نے اس کے لئے اس کے لئے بھی باقیدہ ڈسکشن بنائیں گے اور پرگام بنائیں گے نہیں بنائیں گے